اس کے بارے میں کسی نے کبھی سنا تھا واکٹ اٹیک کے ساتھ ہر طرف لاشو کا ڈھیڑ لگ گیا اور شور سے پورا کا پورا اسپتال گونج اٹھا حماس نے آروک تو یہ لگایا ہے کہ اٹیک کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے اس کے بعد اسرائیل نے اپنے دو دعو میں وہ گھر چکا ہے پہلا یہ کہ جہاں مسائل گری وہاں آتی آروک کا زخیرہ تھا لیکن بعد میں دعویٰ یہ کہ اس نے ایسا کوئی مسائل داغا ہی نہیں ہے آخری دونوں کی طرف جاری بیانوں میں کیا کچھ کہا گیا ہے آپ کو اس وقت دیکھے کر کے ہم بتائیں گے کہ دونوں کے سٹیٹمنٹ ہے کیا اسپتال میں جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر حماس کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے راکٹ سے حمدہ ہوا ہے یہ حماس کا دعویٰ ہے اسرائیل کیا کہہ رہا ہے حماس کا نز فائر غازہ میں گرا یہ دعویٰ ہے اسرائیل کا لیکن اس بیچ پھر حماس کیا کہتا ہے اسرائیل نے غازہ میں نرسنگھار مچایا ہے یعنی اسپتال پہ وار کیا گیا ہے اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ اسپتال میں حماس کے ہتھیاروں کا زخیرہ تھا یہ دعویٰ کا کس کے دعویٰ میں کیا سچا ہے لیکن عام لوگ کے اوپر زیادہ موت کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے یہ حماس کہہ رہا ہے کہ پانچ سو لوگوں کی جان گئی ہے یہ بے قصور بے گناہ ہے لیکن اسرائیل کیا کہتا ہے اسرائیل کہتا ہے کہ پوری جانکاری ملی نہیں ہے صحیح جانکاری اس وقت بھی ہم جھٹا رہے ہیں یہ اسرائیل اس وقت کہہ رہا ہے پھر حماس کا دعویٰ کیا سامنے آتا ہے اسرائیل نے جان بوجھ کر اسپتال کو نشانہ بنائے جس میں پانچ سو لوگ مارے گئے ہیں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حملے کے لیے اسلام کی زہان ذمہ دار ہے سیدھے سیدھے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے حماس کیا کہتا ہے حملے کو لے کر اسرائیل کے دعویٰ جتنے ہیں ابھی تک وہ سارے دعویٰ جھوٹے ہیں اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ پانچ سو لوگوں کی موت کے پوشٹی کس آدھار پر کی گئی ہے یہ آدھار پوچھ رہا ہے کون اسرائیل پوچھ رہا ہے اس وقت اس وقت اس وقت اس وقت یدکی ستی ہے لیکن اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک اکر کر کے ہم آپ کو بتائیں گے سات اکٹوبر کو اسرائیل کے بھیری میں حماس کی آتنکیوں نے خط لیاں مچایا تھا حملے میں سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے بیری اسرائیل اور گاسہ بورڈر پر بس آئے ایک ایسا آدھار ہے جہاں پہ بمباری وہ مسائلے داگی جاری ہے حماس کی حملے کے بعد یہ پورا آگاو چھاؤنی میں تبدیل ہو جائے گاسہ انڈیا کا ٹیم بیری پہنچ گئی ہے مہج کچھ دوری پر ہے گاجہ بورڈر گاجہ اس گاؤں میں ہم پہنچ چکے ہیں نیو جیٹ اسرائیل اور حماس لگاتار ایک دوسرے پر کئی حملے کر چکے ہیں اسی بیچ غازہ کے ال اہلی اسپطال پر مسائل سے حملہ ہوا ہے اور اساملے میں پانچ سو لوگوں لوگ مارے گئے ہیں ان کی موت ہوئی ہے جس کے بعد چاروں طرف افرات افریقہ محول بن گیا سبھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھار ادھار بھاگتے ہوئے نظر آئے اور کئی اسلامی دیشوں جیسے اسرائیل کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں ٹونیشیا میں فرانس کے دوتاواز کے باہر بڑی سنکھا میں پردرشن کاری کو روکنے کے لیے آنسو گیس کے گولے تک داگے گئے ایران کی راجزانی تہران میں بھی فرانس اور برٹین کے دوتاواز کے باہر بڑی سنکھا میں پردرشن کاری پہنچے گاؤں میں پہنچ چکے کس طرح سے ٹوپ ٹوپ بکتر بند گاڑیاں ٹینک تینات کی اسی گاؤں میں پرویش کرنے کے لیے گیٹ توڑا تھا ہماس کے ملٹنس نے ستر ملٹنس یہاں گھوسے تھے اور قتلے آم مچایا تھا لیکن اس کے بعد آرمی پہنچے تھے اور تمام ہماس کے آتنکیوں کو مار دیا تھا یہاں کچھ لوگوں کو ہوسٹس بھی کیا ہماس کے ملٹنس نے لیکن اس وقت آپ تک کہتے ہیں کہ بوجھ کہتے ہیں جہاں جیوز لوگ اپنے سمودھائے میں رہتے ہیں 1200 سے ادھیک عبادی ہے لیکن 100 سے زیادہ لوگ یہاں مارے گئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے میں گاؤں کے اسثیتی کیا ہے ملٹری چھاؤنی میں اس طرح کی اسثیتی یہاں نہیں ہوتی تھی لیکن اس وقت ملٹری چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا ہے انتراشتری میڈیا کے ٹیم کے ساتھ نیو جیٹین انڈیا کی ٹیم بھی پہنچیا اور کس طرح کی تیاری ہے اسے فرنٹ لائن بھی کہہ سکتے ہیں بیری کو فرنٹ لائن بھی کہہ سکتے ہیں جو تیاری کی گئی ہے ملٹری کی طرف سے اسرائیل کی سینٹی طرف سے نیو جیٹین انڈیا آپ کو یہاں بیچ بیچ میں اوپر میں ہیلیکاپٹر گست کرتے نظر آ جائیں گے ان کی تصویریں ہم کو بھی بیچ بیچ میں ملتے ہیں فلسطین کے لوگوں کے سب سے بڑے دشمن خود ہماس کے آتنکبادی بنے ہوئے ہیں کیونکہ اسرائیل ڈیفنس فورس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ دنیا نے جو رہت سماگری اور فیول گازہ کے عام لوگوں کے لئے بھیجا تھا وہ آتنکیوں کے پاس پہنچ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل رہت سماگری کو گازہ پہنچانے میں عرنگا لگا رہا ہے اسرائیل نے رفا کراوسنگ پر دو بار ایئر شٹائک کی ہے اور یہ ایئر شٹائک بھی اس وقت کی گئی ہے جب ایجیپٹ کے ایک منتری رفا کراوسنگ کے پاس موجود تھے دراصل رفا کراوسنگ پر رہت سامنگری سے بھرے ہوئے قریب سو ٹرک کھڑے ہوئے ہیں لیکن اب تک اس رہت کو گازہ کے اندر بھیجے جانے پر کوئی سہمتی ہی نہیں بن پا رہی ہے رفا کراوسنگ کو کھوننے کی چرچہ پچھلے 48 گھنپو سے چل رہی ہے لیکن اسرائیل کے ایر شوائک ایک دھمکی کی طرح مانی جا رہی ہے یہ سمچار چھاپا ہے کہ گازہ کے اندر کئی ایسے مسلم پریوار ہیں جو کہ دکشن گازہ نہیں جا رہے ہیں اور اتر گازہ پٹی میں ہی موت کا سامنہ کرنے کے لیے تیار ہیں خان یونوس کے ایک ایسے ہی پریوار کو بمباری جھیلنی پڑی ہے اس پریوار کے کئی لوگوں کی موت ہو گئی ہے نماجی جنازہ پڑھنے کے بار اس حملے میں مارے گئے بچوں کو بھی آخری الویدہ کہتیا گیا موسیقی کی لائن لگی ہوئی ہے جس میں گھائیلوں کو علاج کے لیے لے جایا گیا ہے اس پتہ فریج بھی بند ہونے کی کگار پر ہے پانی کی کمی کی وجہ سے اب یہاں لوگ خارہ پانی پینے کے لیے مجبور ہیں جس سے اور بھی زیادہ بیماریاں فیلنے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے آخر اس تباہی کا ذمہ دار کون ہے اسرائیل پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ساتھ اکٹوبر کو ہماس نے جو آتنگفادی حملہ کیا ہے اس کے بعد سے ید شروع ہو چکا ہے اور اب اگر کوئی لاش غازہ میں گرتی ہے یا پھر اسرائیل میں گرتی ہے تو اس کے لیے ہماس ہی ذمہ دار مانا جائے گا اسرائیل کے ایک آتنگفاد پیڑک پریوار نے پریس کانفرنس کر کے بندھک بنایا گئے لوگوں کو چھوڑنے کی مار میں کپیل بھی کی ہے ہمارے کی راشترپاتی جو بائیڈن اور ساتھ ساتھ بینیمن نیتنیاہو کی اس وقت یہ سہیگ پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں آکھ آپ کو بata دیں کتے لعید ڈیو آ basin آپ کے لیے بها آپ کے لیے دیکھنے پیوڑ کرび آپ کے لیے ساتھ بادا خوبصورا ب Gina plasticوں کا ملتے ہیں موسیقی 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 بیانوں میں کیا کچھ کہا گیا ہے آپ کو اس وقت دیکھے کر کے ہم بتائیں گے ہماس کا دعویہ ہے کہ اسرائیل کے راکٹ سے حمدہ ہوا ہے یہ ہماس کا دعویہ ہے اسرائیل کیا کہہ رہا ہے ہماس کا نز فائر غازہ میں گرا یہ دعویہ ہے اسرائیل کا لیکن اس بیچ پھر ہماس کیا کہتا ہے اسرائیل نے غازہ میں نرسنگھار مچایا ہے یعنی اسپطال پہ وار کیا گیا ہے اسرائیل کا یہ دعویہ ہے کہ اسپطال میں حماس کے ہتھیاروں کا زخیرہ تھا یہ دعویٰ اسرائیل کا کس کے دعوے میں کیا سچائی لیکن آگ لوگوں کے اوپر بنی ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے پانسو سے زیادہ موت کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے یہ حماس کہہ رہا ہے کہ پانسو لوگوں کی جان گئی ہے یہ بے قصور بے گناہ ہے لیکن اسرائیل کیا کہتا ہے اسرائیل کہتا ہے کہ پوری جانکاری ملی نہیں ہے صحیح جانکاری اس وقت بھی ہم جٹا رہے ہیں یہ اسرائیل اس وقت کہہ رہا ہے پھر حماس کا دعویٰ کیا سامنے آتا ہے اسرائیل نے جان بوجھ کر اسپطال کو نشانہ بنائے جس میں پانسو لوگ مارے گئے ہیں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ حملے کے لیے اس میں ایک زہام سیمت ہے حماس کیا کہتا ہے حملے کو لے کر اسرائیل کے دعوے جتنے ہیں ابھی تک وہ سارے دعوے جھوٹے ہیں اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ پانسو لوگوں کی موت کے پوشتے کس آدھار پر کی گئی ہے یہ آدھار پوچھ رہا ہے کون اسرائیل پوچھ رہا ہے اس وقت اس وقت امریکہ کا دخل امریکہ کا پہل یہ کہ وہ اپنے طرف سے جان جو لیکن اور کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ایک اکر کر کے ہم آپ کو بتائیں گی سات اکٹوبر کو اسرائیل کے بھیری میں حماس کی آتنکیوں نے خط لیاں مچایا تھا حملے میں سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے بھیری اسرائیل اور گھاسا بورڈر پر بس آئے ایک ایسا آگاو ہے جہاں پہ بمباری وہ مسائلے داگی جاری ہے حماس کی حملے کے بعد یہ پورا آگاو چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا ہے غازہ سے نیو زیٹین سمد آتا نیرش کمار کی اس کلوس اپ گرپورٹ ہم آپ کو دکھا کرے ہیں نیو زیٹین انڈیا کا ٹیم بیری پہنچ گئی ہے مہج کچھ دوری پر ہے گاجہ بورڈر سے گاجہ کی سیما سے بیری اور حماس کے دیکھئے گاؤں میں ہم پہنچ چکے ہیں نیو زیٹین انڈیا کے ٹیم گاؤں میں پہنچ چکے کس طرح سے ٹوپ بکتر بند گاڑیاں ٹینک تینات کیے گئے ہیں اس گاؤں میں کیونکہ پہلا جو حملہ ہوا تھا یہ مانا جاتا ہے کہ یہیں اسی گاؤں ملٹنس نے ستر ملٹنس یہاں گھوسے تھے اور قتلے آم مچایا تھا لیکن اس کے بعد آرمی پہنچے تھے اور تمام حماس کے آتنکیوں کو مار دیا تھا یہاں کچھ لوگوں کو ہوسٹس بھی کیا حماس کے ملٹنس نے لیکن اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں پورا گاؤں چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا ہے کہ بوجھ کہتے ہیں جہاں جیوج لوگ اپنے سمودھائے میں رہتے ہیں 1200 سے ادھیک عبادی ہے لیکن 100 سے زیادہ لوگ یہاں مارے گئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے میں گاؤں کے ستھتی کیا ہے ملٹری چھاؤنی میں اس طرح کی ستھتی یہاں نہیں ہوتی تھی لیکن اس وقت ملٹری چھاؤنی میں تبدیل ہو گیا ہے انتراشتری میڈیا کے ٹیم کے ساتھ نیو جیٹین انڈیا کی ٹیم بھی پہنچیا اور کس طرح کی تیاری ہے اسے فرنٹ لائن بھی کہہ سکتے ہیں بیری کو فرنٹ لائن بھی کہہ سکتے ہیں جو تیاری کی گئی ہے ملٹری کی طرف سے اسرائیل کی سینہ کی طرف سے اور نیو جیٹین انڈیا آپ کو یہاں بیچ بیچ میں اوپر میں ہیلیکاپٹر گست کرتے نظر آ جائیں گے ان کی تصویریں ہم کو بھی بیچ بیچ میں ملتے ہیں فلسطین فلسطین